بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور مجھے کہتے ہیں عمر طاہر اور اگر آپ چاہیں تو ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک ایسا ٹاپک کے ایک ایسا اپیسوڈ لے کے آئے ہوں جو آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرے گا اور آج اس ٹاپک کے اوپر میں بات کروں گا وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے ہماری زندگی میں اس چیز کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل کے مارڈن ورلڈ کے اندر بہت ضروری ہو گیا ہے سائیکولوجی اس کے اوپر بات کر رہی ہے سائنس اس کے اوپر بات کر رہی ہے آپ کے بکس جو ہے اس پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں موویز اس پہ جو ہے وہ بن رہی ہیں میں نے جب اس لفظ کا آج جو ایک ٹرم ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا مجھے اس کا پتہ چلا جب میں یونیورسٹری میں تھا میرا سیکنڈ سمیسٹر تھا ویسے تو پہلے اس لفظ کے بارے میں اس ٹرم کے بارے میں میں نے سنا ہوا تھا لیکن صحیح میں جب دیفنیشن اس کی مجھے پتہ چلی ہمارے ایک ٹیچر تھے ایسا مابد صاحب بہت ہی اچھے انسان تھے ان سے بہت کچھ سیکھا میں نے اب اس دنیا میں نہیں ہے ان سے میں نے پہلی دفعہ اس لفظ کی جو دیفنیشن تھی انہوں نے بتائی اس کے بعد میں نے اس لفظ کے اوپر بہت زیادہ اس کو ڈک ڈاؤن کرنا شروع کیا یہ وہ کام کر سکتا ہے اگر آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو لے کے آ جائیں جو سائیکالوجی نہیں کر سکتی میڈیسن جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی اس کا اتنا ریمارکبل ایمپیکٹ ہے اس کا ہماری زندگی میں تو اس پہ آج ہم ڈسکس کریں گے تو ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیوز مل سکیں اور جو امپورٹنٹ ٹاپک پہلے بھی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کو دنیا میں دو طرح کے لوگ ملیں گے ایک وہ لوگ ہیں جن کی لائف ہم بہت ہی سٹیبل اور بہت ہی زیادہ پیسول اور بہت ہی زیادہ سیٹسفیکشن ان کی لائف میں نظر آتی ہے آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لوگ اور دوسرے وہ لوگ ہیں دوسری ٹائپ وہ ہے جن کی زندگی میں سٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کی زندگی میں پرابلمز بہت ہوتی ہیں کنٹنٹمنٹ جو خوشی ہے جو ہیپینس ہے وہ ان کی زندگی میں کہیں نظر نہیں آتی اور اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ایک سیٹسفائیڈ پیسول زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایک رائٹ سٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے اور ایک رائٹ سٹیٹ آف مائنڈ کے بغیر زندگی اچھے طریقے سے گزارنا زندگی کے اندر آپ کے سکون ہونا اور زندگی سٹیبل ہونا آپ کی آپ اتنی لمبی جو زندگی ہے وہ گزار ہی نہیں سکتے without the right state of mind اور یہ right state of mind جو ہے وہ اسی لئے بہت ضروری ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ دنیا میں آپ کو آپ جانتے ہوں گے لوگوں کو ان کی زندگی میں بہت زیادہ دولت سے ان کو نوازا گیا ہوتا ہے بہت خوش قسمت ہوتے ہیں بڑا لگجری وہ ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے اور بہت زیادہ لیوش قسم کے وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں جو سیٹیف سیکشن لیول ہوتا ہے خوشی جو ہوتی ہے ان کی زندگی میں وہ کہیں نظر نہیں آتی یا بہت کم نظر آتی ہے تو اس کی یہی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس وہ چیزیں تو ہوتی ہیں لیکن ایک جو right state of mind ہے gratification جو ہے ان کی زندگی میں وہ نہیں ہوتی تو اس کے اوپر آج ہم بات کریں اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جن لوگوں کے اندر gratitude تھا جن لوگوں کے اندر شکر گزاری تھی جو thankful تھے ہر چیز کے لیے انہوں نے زندگی کے اندر بہت بہت بڑی accomplishments بھی کی انہوں نے زندگی میں بہت کچھ achieve بھی کیا چاہے وہ professionally تھا چاہے وہ politically تھا چاہے وہ socially تھا وہ ہر چیز میں انگیج تھے اور بہت ہی ایک زبردست لیول تک زندگی میں گئے اور اس کی صرف ایک وجہ یہ تھی کہ ان کی زندگی میں gratitude تھا خدا ان کو جو بھی دیتا تھا یا جس بھی وہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے جس کو بھی وہ مانتے تھے جو بھی ان کا belief and thought تھا انہوں نے اس چیز کو accept کیا acknowledge کیا اور gratitude لے کے آئے وہ اپنے اندر اور جو ایسے لوگ جنہوں نے ہمیشہ excuses تلاش کیے جو lame excuses کرتے رہے تراشتے رہے آہو پکار کرتے رہے جو لوگ ہمیشہ ان کے زندگی میں gratitude نہیں تھا شکر گزاری نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ زندگی میں بہت پیچھے رہ گئے اور ان کو اللہ تعالی نے اس مقام تک نہیں پہنچایا تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی زندگی میں gratitude جو ہے وہ ہونا چاہیے بہت ساری examples ہیں آپ کو اگر میں examples دینا چاہوں جن لوگوں کے اندر gratitude تھا اور وہ زندگی میں انہوں نے کیا کیا کچھ achieve کی اگر politically ہم دیکھیں تو ابراہم لنکن کا نام کوئی کون نہیں تھی ڈاؤن ٹروڈن فیملی سے وہ تھے اور ان کا جو background تھا لیکن آپ ان کی struggle دیکھیں پھر نیلسن منڈیلا کا نام آتا ہے وہ بھی بالکل عام سی family سے تعلق رکھتے تھے بلکہ background wise وہ بہت ہی زیادہ پیچھے سے وہ اسی معاشرے میں رہ کے اسی society میں رہ کے انہوں نے achievement دیکھیں ان کی struggle دیکھیں کہ وہ کہاں تک دنیا میں گئے ہیں اور ان کے پیچھے کتنے لوگ تھے اور اگر آپ ادھر پاکستان میں دیکھیں تو the best philanthropist جو ہیں انسان کی جو انسانی تاریخ میں آپ کو شاید کوئی نہ ملے عبدالسطار حضرت عبدالسطار عیدی صاحب ہیں انہوں نے جو achievement کی جو ان کی جو struggle تھی وہ دیکھیں کہ کہاں تک گئی اور انہوں نے کوئی state سے مدد نہیں مانگی کوئی لوگوں سے انہوں نے مدد نہیں مانگی خود وہ اٹھے پھر ان کے ساتھ لوگ بھی ملے state نے بھی ان کو help out کیا تو یہ اسی معاشرے میں رہتے ہوئے ان لوگوں نے یہ کام کیے اور ادھر آپ professionally اغلاب لیکھیں تو پاکستان میں ریاض ملک ہیں دو تین اور خوت فاؤنڈیشن کے جو بانی ہیں ان کا نام آپ کو بتا ہوگا تو یہ وہ لوگ تھے جو gratitude کے اوپر بہت زیادہ believe کرتے تھے اور انہوں نے excuses کی طرف یہ بالکل نہیں گئے انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے ساتھ کوئی ہے یا نہیں ہے اور جتنا ان کو ملتا گیا ہے اس سے بڑھ کے انہوں نے لوگوں کو دیا ہے یعنی ان کی زندگی میں شکر گزاری اتنی تھی gratitude اتنا تھا contentment اتنی تھی خوشی سکون بھی اسی وجہ سے اتنا تھا کہ یہ لوگ ان کو جتنا ملتا تھا یہ اس سے زیادہ دیتے تھے اور اس کے برکل parallel دیکھیں تو ایسی بھی بہت سی مثالیں ہیں جن لوگوں نے gratitude کو نہیں سمجھا شکر گزاری کو نہیں سمجھا اپنی زندگی میں وہ نہیں لے کے آئے اور وہ زلیل و خوار ہوئے although کہ وہ بہت زیادہ پیسہ تھا ان کے پاس لیکن لوگ ان کی عزت نہیں کرتے آپ politically دیکھیں کتنے لوگوں کے آپ نام جانتے ہیں تو یہ جو gratitude ہے یہ بہت ہی ایک magic pill ہے اور اس کا impact بھی بڑا magically ہوتا ہے psychology wise اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے psychology اس کے اوپر بہت کام کر رہی ہے اور اتنی study اس کے اوپر ہو رہی ہے کہ لوگ اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ جو لوگ زندگی میں مطمئن نہیں ہیں خوش نہیں ہیں ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں وہ شکر گزاری نہیں لے کے آتے gratitude نہیں لے کے آتے بہت مشہور کتاب ایک ریمینڈا بائیڈن نے اس کے اوپر لکھی ہے اس میں وہ بڑا زبردست ایک بتاتی ہیں چیز جو مجھے بڑی مزیگی لگی اس میں وہ کہتی ہیں کہ جو انسان یعنی قدرت نے اگر جس کی زندگی میں اس کو نعمتیں دی ہوتی ہیں یعنی آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہے اگر آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں آپ gratitude شو کرتے ہیں اگر ان چیزوں کو لے کے تو آپ کی دماغ کے اندر سے کچھ raise نکلتی ہیں اور وہ raise جا کے ملتی ہیں دنیا میں ان frequencies کے ساتھ جن چیزوں کے لئے آپ نے gratitude کیا ہے شکر ادا آپ نے کیا ہے وہ ان frequencies سے جا کے raise ملیں گی اور وہ پوری کوشش کریں گی بڑے strong impact کے ساتھ وہ کھینچیں گی انہی چیزوں کو آپ کی زندگی میں دوبارہ یعنی آپ ان چیزوں کو attract کریں گے آپ جس چیز کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور یہ raise وہ کام کریں گی frequencies سے جا کے ملیں گی وہ اور بلکل اسی طرح اگر آپ complaints کرتے ہیں اگر آپ شکر ادا نہیں کرتے ہیں تو same وہی raise آپ کے دماغ سے نکلیں گی اور دنیا میں جا کے وہ ان چیزوں کو ڈھونڈیں گی ان frequencies کو ڈھونڈیں گی اور کوشش کریں گی کہ وہ آپ کی زندگی کے اندر وہ drag کریں ان چیزوں کو دوبارہ لے کے آئیں اور پھر وہ اس quantity کے ساتھ نہیں آتی واپس مطلب اگر آپ نے شکر ادا کیا ہے تو وہ multiply ہوتا جائے گا وہ چیز اگر آپ نے نہیں کیا آپ complaints کرتے رہتے ہیں تو وہی چیزیں آپ کی زندگی میں دوبارہ واپس آئیں گی تو اسلام بھی ہمارا یہی کہتا ہے دین میں بھی ہمارے یہی ہے کہ اسی لئے کہا گیا ہے کہ آپ شکر ادا کریں اور ان چیزوں پر غور کریں اور اس کے اندر ایک اور چیز ہے جو بڑی مزے کی ہے اور میں اگر آپ کی تھوڑی سی attention اس طرف لے کے جاؤں کہ psychology کے اندر کہا جاتا ہے یعنی psychology یہ کہتی ہے کہ جو انسان ہے اس کو دن میں تین دفعہ لازمی شکر جو ہے وہ gratitude جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ بہت ضروری ہے یعنی اللہ نے جو قدرت نے آپ کی زندگی میں جو بھی نعمتیں آپ کو دیں ہیں ان کا نام لے لے کہ آپ نے کم از کم تین دفعہ اپنی دن کے اندر آپ نے شکر ادا ان چیزوں کا ضرور کرنا ہے تو نام لے کے کیوں کرنا ہے کیوں کہا گیا اس طرح سے یہ اور اسلام میں بھی ہمارے یہ اس لئے کہا گیا ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ programming اس طرح سے کرتا ہے کہ ہم deficiencies کے اوپر زیادہ ہمارا فوکس ہوتا ہے یعنی ہمیں روٹین میں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بول سکتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں آپ چل سکتے ہیں نارمل روٹین میں ہمیں یہ چیزیں نہیں فوکس ہمارا ان چیزوں پر ہوتا کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں ملنی ہی ملنی تھی جبکہ کئی لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو دماغ ہمارا deficiencies کے اوپر زیادہ وہ کرتا ہے نام لے لے کے کیوں کہا گیا ہے کہ جیسے اب ایک بندہ ہے اس کی پرموشن تھوڑی سی ڈیلے ہو رہی ہے تو وہ پرموشن ڈیلے ہونے کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ انریسٹ ہو جاتا ہے انگر آ جاتا ہے غصہ کرتا ہے وہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے اور وہ عجیب طرح کی کیفیت میں وہ چلا جاتا ہے اس میں سبر ختم ہو جاتا ہے وہ غصہ کرنا شروع ہو جاتا ہے اٹیٹیوڈ اس کا بتل جاتا ہے یعنی وہ رائٹ سٹیٹ سٹیٹ آف مائنڈ جو ہے اس کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا صرف کیوں کہ کچھ دیر اس کی پرموشن جو ہے وہ ڈیلے ہو رہی ہے تو وہ ان چیزوں پر اس کا فوکس نہیں جائے گا جو اللہ نے اور اس کے زندگی میں اس کو دی ہوئی ہے اور وہ نوازہ ہوئے خدا نے ہمیں ان چیزوں سے تو اسی لئے کہا گیا ہے کہ نام لے لے کے آپ ان چیزوں کا شکر ادا ضرور کریں اس کا اتنا میجک ایمپیکٹ ہے اور یہ سرپرائزنگلی آپ دیکھیں گے کہ ایسی ایسا چینج آپ کی زندگی میں آئے گا اور یہ دنوں میں آپ کو پتا چلے گا یہ مہینوں کی گیم نہیں ہے یہ دنوں میں آپ کو اس کا ایمپیکٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا تو اپنی زندگی کے اندر گیٹیٹیوڈ جو ہے جو ہم چھوڑ چکے ہیں ختم ہو گیا مطلب باشمول میرے ہو سکتا ہے میں بھی کہیں نہ کہیں بھول جاتا ہوں میرا بھی یہ تین چار سال میں آکے اس چیز پر فوکس ہوا ہے ورنہ مجھے تو کسی نے پڑھایا ہی نہیں تھا نہ سکھایا تھا نہ میں نے پڑھا تھا تو اسی لیے اس پہ ضرور آگے سٹڈی اور کریں اس پہ ریسرچ کریں اور گریٹیٹیوڈ جو ہے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی کریں نہیں پڑھتے تب بھی دن میں تین دفعہ لازمی جو ہے یہ اپنی پریکٹس بنا لیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے لیکن اگر آپ دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں گے تو تو آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی انڈسٹینڈنگ ملی ہوگی بیسٹ آف لکھ فر دیس اور تینکیو سو ویری مچ